السلام علیکم ویلکم تو آر چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم پنجاب کرکلم اور ٹیکس بک بورڈ لاہور کی طرف سے جو شورٹ سلیبس آیا ہے ایکسلیریٹڈ لرننگ پرگرام فور اگزیم 2021 اس کے مطابق ہم سسی پارٹ ون اور پارٹو کی مکمل تیاری کروائیں گے انشاءاللہ اس سیریز میں آپ کو ان تمام کوئشن کا سلوشن ملے گا جو اس شورٹ سلیبس کا حصہ ہوں گے سو لیٹس ٹارٹ ٹوڈیز ویڈیو آج ہم سٹارٹ کریں گے ماتھماتکس فور نائنھت کلاس سائنس گروپ یونٹ ون ایکسرسائیز 1.1 چیپٹر نیم ایز میٹرسز اینڈ ڈیٹرمنٹس اس ویڈیو میں انشاءاللہ وہی تمام کوئشن سارے ڈسکس ہوں گے جو شورٹ سلیبس کا حصہ ہوں گے ہم نے اس کوئشن میں کیا کرنا ہے کہ جو آپ کے پاس میٹرکس گیون ہوگی اس کا آرڈر فائنڈ آؤٹ کریں گے آرڈر سے کیا مراد ہوتی ہے کہ سب سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس میٹرکس میں یہ جو بھی کوئشن آپ کو گیون ہے اس میں روز اور نمبر آف کولمز کتنی ہیں نمبر آف روز اور نمبر آف کولمز کا آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کوئشن میں ہمارے پاس اگر آپ اور کریں تو ہمارے پاس رو ایک ہے and we have two کولمز so اس کا آرڈر کیا ہوگا مائٹرکس c has one row and one کولم so its order order کا فرمیولا ہوگا کہ آپ نے نمبر آف روز کو لکھنا ہے بائی نمبر آف کولم so نمبر آف روز ملٹیپلاہ بائی نمبر آف کولم is equal to one by two next question is یہ آپ کے پاس مائٹرکس ہے جی اس میں سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں how many we have number of rows and number of columns number of rows کو گھر ہم دیکھیں so we have one two three rows and column one two three so matrix g has three rows and three columns so its order is equal to number of rows into number of columns so one sorry here we have three by three کہ اس میں three ہی روز ہیں اور three columns ہیں next question ہے we have a matrix H اب اس میں دیکھیں how many number of rows and number of columns one two rows ہیں and columns کو دیکھا جائے تو we have one two three so matrix H so matrix H has two rows and three columns so its order is equal to number of rows multiply by number of columns so اس کا order کیا ہوگا two by three next question is question number three find the values of A B C and D which satisfy the matrix equation we have two matrices A plus C A plus 2B C minus 1 4D minus 6 اور یہ equal ہے zero three minus 7 2D کے solution میں کیا ہوگا سب سے پہلے again اس question کو ہم نے write کرنا ہے اب اس میں ہم کیا کریں گے first matrix کے element کو second matrix کے element کے ساتھ compare کریں گے so by comparing the corresponding element اس matrix کا first element ہے اس کو second matrix کے first element کے equal رکھنا ہے اسی طرح سے لکھنے کے بعد اس میں سے ہم ایک element کی value find out کر سکتے ہیں A is equal to minus C positive C جب اس طرف جائے گا تو minus C ہو جائے گا اس کم equation 1 کا نام دے دیں گے اب next ہم اس matrix میں جو second element ہے اس کو equal رکھیں گے next matrix کے second element کے ساتھ that is A plus 2 B is equal to minus 7 یہاں سے اگر ہم value find out کرنی ہے B کی تو 2 بھی یہی رہ جائے گا minus 7 positive A یہاں کے negative A ہو جائے گا یہاں سے ہم minus common لے لیں تو 7 plus A اس کو اپنے equation 2 کا نام دے دینا next third element کو اس کے third equal کریں that C minus 1 is equal to 3 یہاں سے ہم بہت easily C کی value find out کر سکتے ہیں C minus 1 is equal to 3 minus 1 یہاں آکے positive 1 میں change ہو جائے اور C value آجائے 3 plus 1 4 اس کو اپنے equation 3 کا نام دے دینا اب last ہمارے پاس ہے بلکہ اگر last سے پہلے ہم C کی value کو put کریں تو ہم بہت آسانی سے A کی value find out کر سکتے ہیں so putting the value of C in equation 1 A is equal to minus C کی بجائے C کی value 4 اس کو put کریں گے تو A out ہو جائے گی so here we have 2B is equal to minus 7 plus minus 4 so plus minus minus 7 7 minus 4 3 so 2B is equal to minus 3 and یہاں سے ہم کیا کریں گے کہ 2B 2B is equal to minus 3 اب یہاں سے B کی value کو find out کرنے کے لئے ہم 2 کو divide کریں گے on both side یہاں سے B جو ہے وہ cross out ہو جائے گا اور ہمارے پاس B کی value آجائے گی minus 3 by 2 اگر اس کو divide کریں تو answer آئے گا minus 1.5 now اب ہمارے پاس last matrix جو بچی تھی وہ یہ تھا element 4 D minus 6 is equal to 2 D اس کو جب ہم لکھیں گے اس طرح سے 4 D minus 2 D is equal to 6 4 D میں سے 2 D کو minus کریں تو 2 D آجائے گا is equal to 6 یہاں سے D کی value find out کرنے کے لئے 2 کو divide کریں on both side 2 3 is 6 or D کی value آجائے گی so from equation 3 4 5 and 6 we get the value of A B C and D